بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زبیر عسین اور آج اسادسہ کے عالمی دن پر میں تمام اسادسہ کو مبارک پاتھ دینا چاہتا ہوں آج جس چند باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے نظر میں پڑھائے گا وہی جسے پڑھانا آتا ہے ایک قابل شخص کبھی قابل استاد نہیں ہو سکتا اگر آپ زبان یعنی لینگویج کے استاد ہیں اور اس کے باوجود آپ کا بچہ بدگو اور باز زبان ہے تو آپ کو زبان سکھانے کی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پڑھائیں اگر آپ نے ایک بچے کو ریاضی کے تمام سوالات حل کرنے میں ماہر بنا دیا اور وہ زندگی کے مسائل تک حل نہیں کر سکتا تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے ریاضی تو آسان کر دیا لیکن زندگی مشکل بنا دیا میرا ٹیچنگ میں جہاں تک تجربہ میں نے ایک بات سکھیا کہ بچہ کبھی کتاب سے نہیں سیکھتا سکھاتا تو اسے استاد ہے کتاب تو ایک بے جان چیز ہے اور خاص طور پر نصاب کی کتاب اور اس کو سمجھانے کے لیے استاد کے ضرورت ہوتی ہے آپ قرآن پاک کی مثال لے لیں قرآن پاک کی آیات اس وقت تک ہمارے لئے پور اثر نہیں ہو سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے پور اثر نہ ہو جائے سب سے اہم مسئلہ سننے اور سنانے کا ہے استاد کے اندر سنانے کی لگن ہوتی ہے آپ بچے کو جو سکھانا چاہتے ہیں وہ بن کے دکھا دیں بچہ خود ہی سمجھائے گا جہاں تک میرا ٹیچنگ کا تجربہ ہے میں نے یہ بات دیکھیا ہے کہ استادوں کے اندر سننے کی لگن پہل جاتا ہوتی ہے وہ کھری کھری بھی سناتے ہیں اور بعض دکھ دفعہ اتنی سناتے ہیں کہ بھری کلاس میں بچے کی عزتیں نفس تک مجلوع ہو جاتی ہے ہاں ان میں سننے کا انصر موجود نہیں ہوتا وہ اگر سنتے بھی ہیں تو کھری کھری سنانے کے لئے سنتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو دل سے سننا شروع کر دیں تو بہت سارے مسائلے حل ہو سکتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس طرح کی اس میں سے شوائیں نکل دیئیں آپ خود دیکھیں کہ سورج کو بتانا نہیں پڑھتا کہ میں نکال آیا ہوں صبح ہو گئی پھول کو نہیں بتانا پڑھتا کہ وہ کھل گیا ہے بلکہ اس کے خوشکو پورے باگ کو منتر کر دیتی ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک بہترین استاد ہیں تو آپ کی جو ٹیچنگ کا میار اور میراج یہ ہے کہ آپ کو فری پیریڈ میں بچے خود بلانے آئیں جب آپ ان کی کلاس سے جانے لگیں تو ان کو آپ کی تشنگی محسوس ہو کوئی بھی مضمون کسی بھی بچے کے لئے اس وقت دلچسپ بن جاتا ہے جب اس مضمون کا استاد اس کے لئے دلچسپ بن جاتا ہے اگر آپ استاد ہیں اور حاصلاتی طور پر اس پیشہ میں آگئے ہیں تو اس کو شورٹ بھی بنا لیں کیونکہ غالب فرماتے ہیں کہ بندہ کام سے تھک جاتا ہے محبت سے نہیں تھکتا تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے کام سے محبت کریں اس کے بے شمار فوائد ہیں ایک تو اتمنانِ قلب نصیب ہوتا ہے جو کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ چند باتیں تھیں جن کا تذکرہ کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا تھا تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیں آپ اپنے ویوز کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے اور آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملیں جزاکہ